ہاں جائے نہیں ٹھیک اب دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا ٹھیک کہ آہ موڈی کی بات آپ نے ٹھیک دیکھیں موڈی تو ابھی اقتدار میں آئے ہوئے اس کو تین سال بھی نہیں ہوئے اگسل سوچ ہے جو انڈیا کی جس سوچ نے پہلے پاکستان کے وجود میں آنے کو پریونٹ کرنے کے لیے اور وہ نہروں نے انیس سو چھالیس ستمبر انیس سو چھالیس میں جب وہ انٹیرم گورنمنٹ میں وزیر خارجہ تھے تو انہوں نے کہہ دیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب آنے والے وقتوں میں صرف چار بڑی طاقتیں ہوں گی دنیا میں جن میں یو ایس ایس آر امریکہ چائنہ اور انڈیا اب انڈیا اس وقت ابھی آزاد بھی نہیں ہوا تھا اور چائنہ اس وقت ابھی ایک سیول وار میں تھا پوری طاقت بھی نہیں بنا تھا لیکن انہوں نے کہہ دیا تھا تشریم کوئی کر دی تھی اور وہ اس کا ویجن شو کرتا ہے کہ اس بندے میں سوچنے کی طاقت تو ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہتا ہے آج کے لیے میں بہت سن رہا ہوں یہ پاکستان کا جو چور تھا کہتا ہے یہ میں بتا دیتا ہوں کہ ایٹی اینڈ آف دی دے یہ جو نام سن رہا ہے میں یہ صرف دیویل بی ریڈیوسٹ انٹو نو مور دین اٹانومیس کلچرل انٹیٹیز خود مختار کلچرل انٹیٹیز رہیں گی کوئی پولیٹیکل کریکٹر نہیں ہوگا ان کا کوئی سوورن پوزیشن نہیں ہوگی یہ اس وقت انیس سو چھالیس میں کہا تھا آجا وہ تو نیروہ تو چلا گیا اس کے بعد اس کے جتنے جانشین تھے وہ چلے گئے سوال یہ ہے کہ آج ہمارا ملک چار کلچرلی اٹانومس اکائیوں میں کیوں بٹا ہوا ہے کس نے بٹایا ہے نیرو نے یا مہدی نے یا واشفائی نے یا من مہن سنگھ نے مجھے یہ بتائیے میں اس وجہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں ہم علامتوں کے بیچے بھاگ رہے ہیں یہ پنامہ لیکس ہو گئی یہ نیوز لیکس ہو گئی ہم نے آج تک اپنی بیماری کو نہیں شراخت کیسی ٹائگنوزی نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کیا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ سوچ ایک سرائیت کر گئی ہے اب دشمن جس طرح میں نے آپ کے ایک پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ دشمن ہمارے دروازے پر دستک نہیں دے رہا دشمن آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اندر آ چکا ہے اندر بیٹھا اور وہ دشمن جو ہے وہ دو ٹانگوں والا دو آنکھوں والا دو ہاتھوں والا دشمن نہیں ہے مطلب وہ بھی لوگ ہیں لیکن یہ ہے ایک سوچ جو اندر اندر سرائیت کر چکا ہے یہ مائنڈ سیٹ ہے سیڈیشن کا یہ مائنڈ سیٹ ہے ٹریچری کا یہ مائنڈ سیٹ ہے ہیرسی کا اب ان تین انگریزی کے الفاظ میں نے کہہ دیا ہیں ان کا اردو میں ترجمہ جو بھی بنتا ہے نکال لیجی یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو آپ کو ایوانوں میں بھی تقریروں کی صورت میں نظر سنائی دیتا ہے آج کل منتخب ایوانوں میں جو آپ کو پبلک میٹنگز میں بھی سنائی دیتا ہے جو آپ کو اخباروں میں بھی سنائی دیتا ہے جو آپ کو یہ جو 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 حکومت کے بڑے جو حکومت کے بڑے ایوانوں سے سنائی دیتا ہے سر میں میں یہاں پہ رکھوں گا میڈیا میں بھی میڈیا میں بھی سنائی دیتا ہے آپ اپنے اس کو مت نی 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 سر میڈیا میں بھی سنائی دیتا ہے بلکل آپ صحیح ایک بڑا ٹروڈن ہارس ہے اس ذہنیت کا میں مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے پھر میں زیادشائی صاحب کی طرف پر جن صاحب کی طرف ایک چھوٹا سا بریک ناظرین لیکن ایک سوال کرتا چلوں کہ کہاں ہیں وہ جمبوریت کے چیمپئن یہ جمبوری حالات کو دیکھتے ہوئے کہاں ہیں وہ کہاں ہیں وہ آئین کی بالدستی اور پارلیمنٹ کی بالدستی کی بات کرنے والے کدھر ہیں وہ سیاستدان اور کہاں ہیں وہ سیویل سوسائیٹی جو یومن رائٹس کی بات کرتی تھی آئیں دیکھیں نا آج کیا ہو رہا ہے ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں دو سوال لے کے چاہوں گا کہ جلد اس کا دے دیں مجھے ایک تو یہ کہ سر مجھے یہ بتائیے کہ ملک کی سیاسی جماعتیں پاکستان کی فوج کے خلاف سازش کیوں کرتی ہیں جس طرح اب انہوں نے بتایا کہ ہم نیوکلر کا سارا دے دیں گے سیکیورٹی دے دیں گے صرف فوج کو ہمارے تابع کر دیں تو یہ جو سیکیورٹی بریچ ہے اس کے بعد بھی فرطے بہت بڑا فرطے جرم آئے دو چکا ہے تو یہ جو سیاسی جماعتیں فوج کے خلاف جو اس وقت ملک کی حفاظت کر رہی ہیں ضرب اضرب کر رہی ہیں پاکستان کی ایک آئی کی زامین ہے ان کے خلاف سازش کیوں کرتے ہیں یہ اور ایک اور سوال کا سر کہ اس وقت میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ اس وقت پرائم نیسٹر پاکستان ناہلیت کے کیس میں سپریم کورٹ میں ایک لارجر بینچ آ چکا ہے کیا سر یہ ضروری نہیں ہے کہ جب تک ان کی ناہلیت کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ کم از کم آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہ کریں کیونکہ انڈیا ٹوڈے میں یعنی جو ٹائم آف انڈیا میں ان کے ایک وزیر نے کہا ہے کہ ہم ایک ہفتے کے اندر اندر یہ بائیس اکتوبر کی نیوز ہے کہ ہم ایک ہفتے کے اندر اندر آرمی چیف چینج کر رہے ہیں اور ہم پر جو اخبار کی خبر ہے اخبار والے کہتے ہیں بڑا پریشر ہے تو میرا سوال ہے کہ ایک ایسا وزیر اعظم جس کے اوپر بہت کرپشن کی چارجز انکشفات ہیں اور وہ اس وقت ناہلیت کے کیس میں سپریم کورٹ میں اس کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کیا کہتنی ایسا ڈاک ساب دونوں باتوں کے میں مختصر جواب جو ہیں وہ پیش کرتا ہوں پہلے سوال کے جواب میں تو میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں جب بھی وہ حکومت میں آتی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر سیاسی جماعت کے حکومت میں آنے کے بعد بھلے سے وہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو ملکی حالات کرزوں کا بوجھ اور خط غربت سے نیچے جانے والے لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے مثلا آج کی حکومت جو ہے وہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے بہت معاشی اصلاحات کی ہیں ہمارے دوست عساق دار صاحب بڑے لمبے چوڑے فگرز پیش کرتے لیکن میں پرسوں بھی ان سے بحث کر رہا تھا میں نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ کرزوں کا بوجھ ہمارا بڑھ رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں روٹی کھانے کو ترس رہے ہیں اور میں نے انہیں ایک ہی مثال دی اور ڈرک سب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بھی رکھوں پنجاب میں جہاں ایک طرف دانی سکول اور تعلیمی ادارے کھولنے کی بات ہو رہی ہے جناب والا صرف ایک سال کے اندر سرکاری سکولوں میں سے جو عام طور پر ایک کمرے پر مشتمل ہوتے اور ایک ٹیچر پر مشتمل ہوتے ہیں جناب ان میں سے ستر ہزار بچے والدین نے اٹھا لیے ہیں کیونکہ وہ اتنی غربت کا شکار ہے کہ وہ کہتے سکول بیجنے کی بجائے بچے کو سائیکل کی کسی دکان پر یا کسی چھابڑی پر ملازم کروائے بیس پتیس روپے روز کے وہ لے کر گھر آئے تو بات یہ ہے کہ چوکے حوالی سے مجھے جنرل میں جنرل صاحب میں زیادر صاحب زیادر صاحب سے لے لوں ایک پوائنٹ جی زیادر صاحب کیا کہتے ہیں اس کے اوپر جی میں یہ سمجھتا ہوں جو بات آپ پوچھ رہے تھے سیاسی جماعتیں جس کا میں جواب دے رہا تھا دراصل وہ کارکردگی نہیں دکھاتی اور پھر ان کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں فوج ٹیک آور نہ کر لے چنانچہ ہمارے ایک دوسرے بڑا خوبصورت کالم لکھا اور اس کا عنوان یہ تھا کہ موجودہ حکمرانوں پر انیس سو بانوے کے بھوت کا خوف سوار ہے چنانچہ آپ کو یاد ہے کہ بانوے میں مشرف نے کس طرح سے آ کے ٹیک آور کیا تھا تو میرے خیال میں پچھلے دو عدوار سے نہ تو فوج حکومت میں آنا چاہتی ہے لیکن مسلسل خاجہ آصف کو دیکھ لے جناب مشاہد اللہ صاحب کو دیکھ لے جن ان کو وزارت سے بھی ہاتھ دونے پڑے یہ سب لوگ جو ہیں فوج کے خلاف کوئی ایسے اب موقع نہیں چھوڑتے جبکہ اس کو خراب نہ کریں اور آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں یہ ڈان بہت اچھا اخبار ہے قائد عظم نے نکالا تھا لیکن جناب والا کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا میں خود اخبار کا ایڈٹر ہوں اور ہم سیرل صاحب کے لیے اے پی این ایس اور سی پی این ای جس کا میں آج کل صدر ہوں میں ہم یہ کہنے گئے تھے کہ ان کا نام آپ ای سی ال میں نہ ڈالیں اور بغیر ہی رنگ کے سزا نہ دیں لیکن ہم نے ہرگز یہ نہیں کہا تھا کہ ان سے تفتیش اور تحقیق نہ کریں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ چوبیس دن گزرنے کے باوجود جناب والا ان سے کوئی تفتیش نہیں کی گئی حتیٰ کہ وہ ملت سے باہر چلے گئے اور یہ کہہ کے چلے گئے کہ میں امریکل رنیمچن کی کبھی بہت بڑی خبر ہے بہت بڑی خبر ہے سر میں میں ذرا صاحب جنرل صاحب سے ایک سوال پوچھ لوں جنرل صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس اہم پوسٹ کے اوپر ابھی نواز شریف صاحب کو کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے کیونکہ وہ اس کا کیس سپریم کورٹ میں اثر ناہلیت کا کیا کہتے ہیں نہیں اس کو اگر یہ وجہ نہ بھی ہو تو ان اینی کیس ایک کمانڈ کی عزت ہوتی ہے اور جنرل راہیل شریف ٹوئنٹی نائنٹ نویمبر تک وہ آرمی چیف ہیں اگر یہ فیصلہ دس دن پہلے تک لیا جائے یعنی نائنٹین اور ٹوئنٹیت نویمبر کو تو آخری نو دن اپنی تمام فارمیشنز کو خدا حافظ کہنے کے لیے بہت کافی ہیں ایز ای ملیٹری ٹیڈیشن تو اس جو کمانڈ کی یونٹی آف کمانڈ ہے اس کا احترام کرتے ہوئے ان کو انیس یا بیس نویمبر سے پہلے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اب رہی بات کے مورل پوزیشن ان کی کیا ہے کہ ان پر اتنا بڑا الزام لگا ہوا ہے اور سپریم کورٹ میں ان کا کیس ہیرنگ میں ہے اگر اس وجہ سے وہ ڈیلے نہیں کرنا چاہتے تو اجلت کی تو کوئی وجہ ہی نہیں بننا چاہتی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی اگر وہ یہ کہیں کہ میں ٹوئنٹی نائن نویمبر کی بجائے ٹوئنٹی نائنٹھ ڈیسمبر کو چار ہفتے ڈیلے کرتا ہوں تو شاید ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ چلو کیا وجہ ہے ڈیلے کی لیکن اجلت کی تو کوئی وجہ بنتی ہی نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انیس یا بیس نویمبر سے پہلے ان کو کسی بھی صورت میں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے رہی وہ بات جو آپ پہلے کر رہے تھے تو انفورچنٹلی وہ پاکستان آرمی کو ایک رائیول پلٹیکل پارٹی سمجھ کے ٹوئیٹ کرتے ہیں چاہے وہ بھل شفائی کرائیں اس سے وابڈہ کرائیں ریلوے کرائیں گوٹ سکولز کا سروے کرائیں لیکن ان تمام سرویسز کے باوجود جو اپنی آئینی ڈیوٹی سمجھ کے کرتے ہیں اور اب یہ جو دہشت گردی کی اتنی بڑی جنگ ہو رہی ہے اس میں ہونے والی سیکریفائسز کے باوجود اگر ان کو اس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ایکچول عزائم کیا ہیں اور وہ کس کا ایجنڈا سب کیا ہے سر ٹھیک ہے میرے پاس بالکل ٹائم نہیں آتی لیکن اس دفعہ میں ایک بات آپ کو بھروں کہ پیشنی دفعہ